موسیقی لشمینیا پہلی تو یہ ہے کہ ایک مچھر سے یہ بیماری پیلتی بھی ہے لگتی بھی ہے اس کے دو کیس اقسام ہیں ایک ہے کوٹینیس لشمینیا جس کو کہتے ہیں وہ سکن پہ ہوتے ہیں سکن پہ دانی نکلتے ہیں ایک ویسرلشمینیا ہے کلازاروں سے کہتے ہیں وہ پیڑ کے اندر جس طرح لیور ہے یا اور کوئی آرگن ہیں وہ اس پہ ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے علاقے میں بہت کم ہے ادھر بہت زیادہ جو ہے وہ سکن والی بیماری جو لٹکوٹینیس لشمینیا ہے وہ بہت زیادہ ہے اچھا پیلتا تو یہ مچھر سے ہے ایک سے دوسری کو لگنی والی نہیں ہے لیکن یہ مچھر جو ہے وہ خطرناک ہے وہ اکثر درانوں میں رہتا ہے ادھر بریڈنگ بھی کرتا ہے ادھر بچی بھی دیتا ہے سب کچھ کرتا ہے اور یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر آج کسی کو کھاٹ لے یہ مچھر تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کل پرسوں پتہ چل جائے اس میں مہینے لگتے ہیں کہ اس پتہ چل جائیں چندے میں دوسری بات یہ ہے کہ دانہ سا ہوتا ہے کوئی اس کی سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ رہا ہے کہ یہ عام دانے ہیں بس علاج کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا ہے کیونکہ شروع شروع میں اس میں کوئی خارش ہوتی ہے انہیں کوئی درد ہوتا ہے عام دانوں کی طرح نہیں ہے تو پھر لوگ اس سے کہے رہا چھوڑ دو بس دانہ ہے ٹیک ہو جائے گا لیکن اس کے آہستہ پر پیاد جاتے ہیں جب تک اس میں کوئی انفیکشن نہ ہو جائے کوئی زخم نہ پر جائے کوئی دوسرا بیپتیریاں میپتیریاں اس میں نہ آ جائے تو اس وقت انہیں پتہ نہیں چلتا اچھا یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ لگنے والی نہیں ہے لیکن پیلنے والی ہے اسی باتی ہے کہ اس کا جو مچر ہے وہ خطرناک اس لیے ہے کہ وہ زیادہ وڑتا نہیں اوڑنے ہی سکتا اس کے جو فلائٹ ہے وہ دو سے تین میٹر تک یہ اوڑتا ہے ہوا میں زیادہ نہیں اوڑ سکتا اسی وجہ سے یہ میکسیمم جو ہیں وہ بچے افیکٹ ہوتے ہیں چہرے پر اگر آپ اندر دیکھ لیں تو بچے جو ہوتے ہیں جتنے بھی بچے ہوں گے وہ آپ کو چہرے پر نظر آئیں گے چہرے پر اس پر وہ ہوتے ہیں دانے ہوتے ہیں اور چہرے پر دان جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا تو میں کوششن مجھ سے ہی پوچھاتا کہ کیا کریں گے اس پر سکار بن جاتے ہیں خاص کر لڑکیوں کے لڑکیوں کا سکار جو بن جائے اس کا بہت ٹیٹمنٹ بہت مشکل ہے اس کے لئے چلے کہانی میں اس میں سنا دوں کہ ہم گئے تھے ایک پیٹھا اس کے اس میں لیشمینیہ کے سلسلے میں تو وہ در جو کسنٹر میں بیٹھے ہیں تھے اس میں تقریباً اٹھائی سال کی ایک لڑکی آئی تھی ان میرٹ تھی تو وہ جو ہمارا ٹیچر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی شادی اب نہیں کرتا کیونکہ اس کے چہرے پر دو بڑے بڑے داختیں لیشمینیہ وہ پھر مشکل ہے یہ لوگ بہت غریب ہیں جس کو بھی ہوتا ہے تقریباً تقریباً ہم نے آج تک غریب لوگوں میں دیکھا ہے اچھے جہاں پہ ڈسٹریبیوشن کے تعلق ہے آج کل تو ہر جگہ پر ہے زیادہ تر یہ ٹیلہ بند یا مریم زی مطنی ویسے سرببارہ شیخان یہ علاقے جو ہیں بہت زیادہ ایفیکٹ ہیں اور اس طرح ابھی بھی پیشاور میں بھی ہے پیشاور سنٹر میں بھی ہے حیط آباد سے بھی آتے ہیں ہمارے پاس لوگ ہر جگہ پر موجود ہے بہت زیادہ ہے اور یہ ہے کہ بس ہم آجاتے ہیں ٹریٹ میں تو اس کے کر لیتے ہیں اور اس سے بڑی بات بھی نہیں ہے ٹریٹ میں بھی بڑی نہیں ہے لیکن توڑی سی توجہ چاہیے گرنمیڈ کی بھی ہماری اپنی بھی انجکشن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج کی بیماری نہیں ہے یہ بہت پرانی بیماری ہے آج زیادہ ہو گئی ہے آج کل یہ دو تین چار مہین یا سال سے زیادہ ہو گئی ہے بلکہ زیادہ دو سال ہو گئے ہیں تقریباً یہ ہم انجکشن تھے پہلی بھی انجکشن یہ پہلی انجکشن جب ہم چچن سی میں تھے آج سے تقریباً دس پندرہ سال پہلی کی بات ہے تو یہ انجکشن سیلتیس روپے کا تھا پھر مہنگا ہو گئی ہے پچتر کا اب یہ اس طرح ہے کہ جب یہ بیماری زیادہ ہو گئی تو انجکشن مہنگی ہو گئی ہے تو ہم پھر زیادہ کوشش کرتے تھے کہ انجکشن نہیں لکھتے تھے پر پیشنٹ ایفورڈ نہیں کر سکتے تھے تو ہم اورل دوائی دے رہے تھے ایفورڈ میں میڈیسن ہے سپیسیفک نہیں ہے لیکن ہے ایسی دوائی ہیں ابھی بھی بعض لوگ یہ جو انجکشن کو سنسٹیو ہوتے ہیں اس کو ہم اورل دے رہے تھے آج کل انجکشن بلکل ہے ایفیلیبل بھی ہے لیکن ایک تو ایفیلیٹی اس کی کم ہے کیونکہ یہ پہلے تو گورنمنٹ کے طرف سے یہ دوائی جو تھی بہن تھی یہ انجکشن سمگل ہو کر آتے تھے اب ہے لیکن یہ کم ہے لوگ زیادہ ہیں اور لوگ بہت زیادہ بہنگی دوائییں دے رہے تھے اگر اس انجکشن میں نے کہا نا کہ اخیر میں جو انجکشن کی قیمتی پچھتر روپے ہے اور اب اس کی قیمت اپنی مرضی ہے سات سو سے لے کر سترہ سو روپے تک لوگ بیشتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دوکاندار پر کہ ایرہ وہ کتنے پیسے اسے چھارچ کرے ہمارے پاس پوپیش رہتاتے ہیں ابھی یہ ابھی جو ہمارے پاس ہیں ابھی یہ تو ہمیں سیف کا جو سنٹر کھولا ہوا ہے یہ در سب کچھ فری ممنٹ کے پاس یہ میرا آپ کی پتہ نہیں ہے کہ گھر نمیڈ کوئیس ہے یا نہیں ہے یہ مجھے علم نہیں کیونکہ کیونکہ گھر نمیڈ کے ساتھ میرا کوئی ایسے کوئی فیل حال تقریباً 1 سال سے کوئی ایسے نہیں ہوا تھا جو پچھلے سال تو ہوا تھا کہ تلابند میں ہم نے سنٹر کولا تھا میرے کیونکہ ہم گئی تھے لیکن وہ بہت کم چھلا ہے کیونکہ میرے خیال میرے انوائین اس کو میں نے کہا بھی تھا وہ جگہ اچھی نہیں تھی دوسری چیلیں کہ سیکیوروٹی نہیں تھی ہمارے دنے تو سیکیوروٹی بھی چاہیے ڈاکٹر تو ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں میں خود تلہ بند گیا ہوں کئی دفعہ گیا ہوں لیکن ادھر کچھ بھی نہیں تھا تو پھر یہ ایک سنٹر تو ہم نے کول آتا لیکن میں نہیں چل سکا گورنمنٹ کی طرف سے پھر میں انہوں نے پورا نہیں کر سکتے تھے لیکن ابھی گورنمنٹ کی طرف سے مجھ کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے جو آتے ہیں وہ کرک سے زیادہ آتے ہیں باقی جو پشاورے درستک پشاورے وہ تو آتے آتے ہیں لیکن کرک سے بھی آتے ہیں روزانہ کے ساتھ سے دو تین ایسر آج آتے ہیں برنوڑی ایک خان سے بھی آتے ہیں اور ایک اور بات ہے کہ ادھر رزمک میں یہ ملیشیا والے لوگ ہیں آرمی ہیں اس کے بہت زیادہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں لیکن اس کے لئے پھر مسئلہ ہمارے لئے یہی ہوتا ہے کہ یہ انجیکشن بعض ہے کہ ریگولر روزانہ لگانے ہوتے ہیں بعض جو ہے وہ ہفتے میں دو دن لگاتے ہیں یا ایک دن میں لگاتے ہیں اس کے لئے پھر آنے جانے کا مسئلہ ہے اور یہ پھر پور لوگ ہیں کتنے دوز پیشن کو کتنے دوز چاہیے ہوگی ہیں بیپینڈ کرتا ہے دو باتے میں ایک لیجن کتنے ہیں زیادہ ہے کم ہے اور کہاں پر ہے دوز جس کے جو ہے وہ 20 میلی گرام پر کی جی باڈی ویڈ کے حساب سے دے رہے ہیں لیکن وہ دو کیسن کی دریگت کا طریقہ اکار بھی دو ہیں یا انٹرالیجنل جہاں پہ دانہ ہے اس میں لگاتے ہیں اگر زیادہ ہے یا اسی جگہ پر ہے کہ نہیں دے سکے تو وہ انٹرامسکولر پھر یا بٹک میں یا اس میں بازو پر لگاتے ہیں